مہینے ڈیڑھ مہینے سے اتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سے تعلق میڈیکل کالوجس ہے تھا تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ جینین بی ہے جناب چھرمین صاحب تو ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کا مسئلہ اٹھائیں اور اس کا مسئلہ حل کریں جناب چھرمین صاحب کیونکہ ان کے فیوچر کا سوال ہے ان کے زندگیوں کا سوال ہے تقریباً دو سو تین سو سے زیادہ سٹوڈنٹ ہے تو اس کے فیوچر کے حوالے سے ہم نے سوچنا ہوگا ہم نہیں اس کو جو ہے نا آگے حل کرنا ہوگا تو ایچی سی کے حوالے سے جو ان کے میڈیکل کے مسئلے تھے پی ایم سی سے میں نے بلایا تھا وہ تتینوں پرنسپل سائبان تشریف لائے تھے تو وہ بکارتال میں بھی بیٹھے ہوئے جناب چھرمین صاحب آپ اس کے مسئلے کو حل کروانے جناب چھرمین صاحب میں نے ان کو بلایا تھا پی ایم سی نے ان کے لیے کوئی رستہ بھی نکال آتا پھر یہ بچے خود آئی کوٹ چلے گئے تھے اس کا تو تو ہم یہی چاہتے ہیں جناب چھرمین صاحب جی لیڈر آف داؤس کچھ کہنا چاہتے ہیں جی سر یہ کوٹا کے سٹوڈنٹس جو میڈیکل کالوجیز کے تھے ان کا یہ ایشو چل رہا ہے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ معاملات کو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھا جا سکے سرے دو عثمان خان صاحب ادھر ہی تشریف رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آہستہ آہستہ بات کر لیں علی محمد خان سے ہوا اس طرح تھا کہ دو ہزار سترہ میں اس وقت کی بلوچستان حکومت نے تین میڈیکل کالوجیز پبلک سیکٹر میں بنائے تھے جلوان مکران لورالائی میں مگر وہ میڈیکل کالوجی اس وقت پی ایم ڈی سی سے ریکیگنائز نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں فیکلٹی کا بھی ایشو تھا فسیلٹیز کا بھی ایشو تھا جس کے وجہ سے وہ ریکیگنائز نہیں ہو سکے اور پی ایم ڈی سی نے دو ہزار انیس سے اور اس کے بعد جب پی ایم سی بنی دو ہزار بیس اکیس سے یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے کہ آپ اپنی فسیلٹیز کو اپنی میں نے بھی بھولا ہے تو ان کو فیکلٹی کو جی امپروف کریں تاکہ اس کو ریکیگنائز کیا جا سکے اور بلاہر اکتوبر دو ہزار اکیس میں جا کے اکتوبر دو ہزار اکیس میں جا کے ریکیگنائز ہو گیا اب ایشو یہ بنا کہ وہاں پر ریکیگنائز تو نہیں ہوئے مگر اس طوران وہاں پر انمیشنز ہوتے رہے اور اس طوران سپریم کورڈ کا بھی سار اک اپوہ کیس میں ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہ ہو آپ انمیشن نہیں کر سکتے تو اس ساری صورتحال میں ایک طرف تو ان سٹوڈنٹس کا جو قیمتی سال تھے ان کو بھی مدد نظر رکھنا اور دوسری طرف جو ہے اس کو بھی دیکھنا تو اس کے لیے پھر پی ایم سی نے سر ایک درمیانی رستہ نکالا تھا آرڈر پلیز سن لیں جی بڑی اہم بلوچتان کے سٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے انہوں نے سر ایک رستہ نکالا کہ ان سٹوڈنٹس کو کہ آپ ایک پروفیشنل اگزام دے دیں جس کلاس میں آپ ہیں تاکہ آپ کے جو پچھلے جو سال ہیں وہ ویلیڈیٹ ہو سکیں مگر وہ سٹوڈنٹس اس پہ آمادہ نہیں تھے انہوں نے اتجاد کیا وہ کوٹ میں چلے گئے اور سٹے آرڈر لے لیا اب ایک طرف تو سٹوڈنٹس نے کوٹ میں سٹے آرڈر لے لیا دوسری طرف پی ایم سی نے وہ جو ون ٹائم ایگزمشن تھی تو یہ معاملہ لٹا گیا تو ابھی سر اس کا حال تو یہی ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے ایک طرف تو پی ایم سی کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو آپ نے ون ٹائم ایگزمشن دی تھی وہ آپ بحال رکھیں اور اگر اس میں خدا نہ خاصتہ کوئی بچہ فیل بھی ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ ایگزم دینے کی بھی آفر ہو تاکہ یہ پشریف رکھیں سر پلیس پہ سن تو لیں تاکہ یہ ریگلائز ہو جائے اور دوسری طرف بچوں سے بھی بات کرنی چاہیے ان کا جو قیمتی سال ہے ہمیں اس کا احساس ہے ہم نہیں چاہتے کسی بچے کا ایک دن بھی ضائع ہو تو تاکہ وہ ایگزم دے دیں لیگل فرمیلٹیز بھی پوری ہو جائیں اور یہ معاملہ خوش تلوبی سے حل ہو سکتا تو میری سجیشن ہے کہ آپ مربانی کر کے کل ہمارے ایک سیکنڈ جی کل آپ مربانی کر کے بلوجستان کے کچھ سینیٹرز اور اگر پی ایم سی والوں کو بلا کے تاکہ ان کو کوئی اشورنس بھی دے دے اور مسئلے کال نکال لیں جی سر پھر پھر سیشن نہیں چاہتے جی سردار شفیق ترین صاحب مربانی جناب چیئرمین صاحب چیئرمین صاحب جب سے یہ اجلاس شروع ہوا ہے اس سیشن کا روزانہ میرے بٹن آن ہوتا ہے اور پبلک کے بارٹنز کے لئے چیئرمین صاحب جو ہے ہم لوگوں کے تقریر کرنے کا یہاں پہ سینیٹ میں شوق نہیں ہے ہم سنگل پارٹی ہیں یہاں پہ اس میں ہمارا ایک ہی پارٹی پارلیمنٹیرین ہمارے پاس یہی ایک ہی فورم ہے سینیٹ میں بات کرنے کے لئے ابلوجستان کے جتنے ایشوز آتے ہیں سٹوڈنٹس کے حوالے سے یا دوسرے ایشوز اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں پبلک ایمپارٹنز میں اس میں ہمیں ٹائم ملتا نہیں یہ جو سٹوڈنٹس کا ابھی سارے ہمارے کلیگز نے بات کی یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے تقریباً دو ہفتے سے ہم نے سینیٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ میں اس کو ریز کیا تھا لیکن بیچ میں ہمارے جو ہے میٹنگ پوسپونڈ ہوئے تھے وہ ایجنڈے پہ نہیں آئے چیرمنٹ صاحب ہمیں بھی اس پہ بات کرنے کا موقع ملنا چاہے پبلک ایمپارٹنز پہ آپ اپنی باری پہ جو ہے سب کو ٹائم دے اس طرح نہیں ہو جو ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ان کا نہ الکہ ہے نہ ان کے پبلک ایشوز ہیں نہ ان کو الکے کی جو ہے فکر ہوتی ہے ہمارے پاس تو روز لوگ آتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے پندرہ جو ایشوز پڑے ہوئے جو پبلک ایمپارٹنز کے اس میں سر فیرس جو ہے بلوچستان کے سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے ہمیں جو ہے آپ روزانہ اس پہ ٹائم دیا کریں پبلک ایمپارٹنز کے لیے نمبرنگ پہ چلوں بلکل نمگرنگ پہ چلے ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن اگر آپ اپنے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ بھی اتراز نہیں کریں ہمارے جو یہ تجویر ٹھیک ہے جو سو گیا جی ابھی بزنس آؤس کا بزنس لے لیتے ہیں سر آپ کا اپنا ایجنڈا ہے سر آپ کا اپنا ایجنڈا ہے اس کے بعد لے لیں گے سارے ایشوز